موسیقی السلام علیکم ناظرین یوت وائس کی سپیشل ایڈ پروگرام کے ساتھ میں ہوں مریم جایڈ کی خوشنہ آپ کو دھیروں مبارک ہوں آج کے ہم نے یوت وائس کی محسن سجائی ہے بہت سے مختلف شو بجات سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے ساتھ اپنی اپنی فیلڈ میں یہ کیا کام کر رہے ہیں ایڈ کی خوشنہ کس طرح سے سیلیبیٹ کرتے ہیں وہ بات کریں گے مختلف شو بجات سے تعلق رکھنے والے نوجوان کتنے انتوزیاسٹک ہوتے ہیں اس طرح کی کلچرل سیسٹیویٹیز کے حوالے سے وہ بھی ان سے بات کریں گے کس طرح سے سیلیبیٹ کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا تعریف آپ سے کروا دیتی ہوں مجھے جوئن کیا ہے محمد شاہدیب نے جو کہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان کے کام کے حوالے سے بات کریں گے نوجوانوں میں کتنا انتوزیازم پایا جاتا ہے دوسروں کی مدد کے حوالے سے یہ ان سے بات کریں گے کیا پروسپکٹ سے نوجوانوں کے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے ان کے ساتھ مجھے جوئن کیا ہے اکشا خالد نے جو کہ ایک فیشن ڈیزائنر ہے جب ایڈ کی بات کی جاتی ہے تو فیشن اور خواتین کے فیشن کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کون سے فیشن ٹرینڈز ان ہیں ایڈ پر کس طرح کی ٹرینڈز کو فالو کیا جاتا ہے اور خصوصا نوجوانوں کے لیے فیشن ڈیزائنر کے شعبہ میں کون سی پروسپٹس موجود ہیں وہ بھی ان سے جانیں گے ان سے بات کریں گے اور جب ایڈ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو پاکستان کے آرٹس سنگل کے حوالے سے بات کرنا بھی بہت ضروری ہے ایڈ کی خوشیوں کو وہ کس طرح سے سیلیبیٹ کرتے ہیں مجھے شبی سینگ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ ایک کلاسیکل سنگل ہے ان سے گفتگو کریں گے کہ کلاسیکل سنگن کی طرف نوجوانوں کا کس طرح سے رجحان ہے ایڈ کس طرح سے مناتے ہیں سنگل کلاسیکل سنگن کے شعبے کو کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں اس کی پروسپٹس کو کس طرح سے پاکستان میں فروغ دے سکتے ہیں شاید آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ایڈ آج کے نوجوان کس طرح سے مناتے ہیں آپ کس طرح سے ایڈ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایڈ تو کہا جاتا ہے بچپن کی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے تو آج کی ایڈ جو پاسپیس لائف کی ہے اور پرانی ایڈوں میں کیا فرق ہے آج کی جو ایڈ ہے وہ پوکلی ڈیفرنٹ ہے بچپن کی ایڈ سے کیونکہ دیکھیں وقت کے ساتھ انسان کو شعور آتا ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں بچپن میں ہم ایڈ صرف اپنے لیے کرتے تھے اب ہم جب ایڈ کرتے ہیں تو ہمیں اور لوگ بھی اپنے آس پاس سوسائیٹی کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں تو جیسے آپ پوچھ رہی ہیں کہ ہم کیسے ایڈ میں آتے ہیں تو ہمارا بیسیکلی اپنا ایک سوشل سرکل ہے ایک ہماری فرنٹھوپس ایکٹیوٹیز ہماری تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایڈ کے دن جو راوپنڈی صاحباد کے تمام بڑے جو ہسپٹلز ہیں ان میں ہم لنچ باکسز تقسیم کرتے ہیں پہلے ایک ہسپٹل میں جاتے ہیں پھر وہاں پہ ہر ایک وارڈ میں جانا پھر سب کو ایڈ ملنا پھر اس کے بعد پیشنٹ کی صحتیابی کیلئے دعا کرنا پھر ہر ایک پیشنٹ کو انڈویجولی لنچ پروائیڈ کرنا کیونکہ ایڈ کے دن جو ہوتا ہے وہ پنڈی صاحباد کے جو ہسپٹلز ہیں اور جو ان کی کینٹینز ہیں جو آس پاس تھابے ہوتے ہیں وہ سب بند ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ بہت نیڈی ہوتے ہیں پھر بچے جو ہوتے ہیں جو بچوں کے وارڈ ہوتے ہیں ان کو ایڈی دینا تو ہماری جو ایڈ ہے وہ اسی طرح چلتی ہے رمضان کا ظاہرہ ہے ہم پورا مقدس مہینہ جس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں دوسروں کی مدد کا جذبہ وہ ایڈ کی خوشیوں میں بھی کس طرح سے باقیوں کو ہم نے under privilege جو طبقہ ہے ہمارا اس کو کس طرح سے ہم نے شامل کرنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوانوں میں کتنا وہ جوش جذبہ پایا جاتا ہے social activism کی طرح دیکھیں social activism جو ہے اس میں نوجوان بہت آگے آ چکے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہماری جو organization وہ پچھلے چودہ سال سے خان کر رہی ہے تو یہ مارے والے صاحب نے سٹارٹ کی تھی لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ تو ایک پودا جو ہے وہ مارے والے صاحب نے لگایا تھا وہ ایک means professor تھے لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ بہت ساری ایسی associations societies چلا رہے ہیں NGOs آپ کہہ سکتے ہیں انہیں اور وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کوئی blood donor sort of activities میں کچھ جو ہیں وہ free food centers میں involved ہیں کچھ ایسے ہیں جو راشن میں ہیں اور نوجوانوں کی بے انتہاج جو تعداد ہے وہ especially جو جو جنیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور انہیں اپنی اپنی بنائی ہوئی ہیں societies اور ان کو وہ promote کرتے ہیں ان کے ڈانرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور even وہ ان لوگوں سے جا کے بھی assistance لیتے ہیں جو ان چیزوں کو بہت عرصے سے کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آج کل کے نوجوان جو ہیں ان چیزوں کو فاقیت دیتے ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے جو کہ بہت ضروری بھی ہے مدد چاہ جذبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے لیکن اگر شازیب کی حوالے سے بات کی جائے تو شازیب بچپن کی کوئی یادگار اید جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے کوئی شرارتیں جو آپ آپ سمجھتے ہیں کہ میس کرتے ہیں آج کی فاس پیس لائس میں ہم وہ چیزیں شاید اس طرح سے celebrate نہیں کر پاتے ہیں بچپن کی جو اید ہے اس میں بہت فرق ہے اس میں دیکھیں یہی کہوں گا کہ آج کی جو اید ہے اس کو ہم فیل نہیں کر پاتے کہ اید بھی ہے ایون اید کی دن بھی ہمیں اپنے بزنس کی ایکٹیوٹیز اور ایون بلائنس کے کالز اور میسیجز لیکن جو بچپن کی اید ہے وہ پیورلی ہم اپنے لیے مناتے تھے اس میں خوشی ہوتی تھی ہم اپنے ریلیٹیوز کے دھر جانا ان سے ملنا کھانا پینا تو وہ ایک بہت اچھا ٹائم تھا اب جو ہے آپ کو جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں آج کے دور بہت فاسٹ ہے بہت تیسپ ہو چکا ہے تو چیزیں جہیں ایکسپیڈائیٹ ہو چکی ہیں سب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے تو پہلے یہ تھا کہ ہر چیز ایزیلی ایکسس میں ہوتی تھی سب لوگ ایک دوسرے ایکسٹھات گیٹ ٹوگیتھر بہت ایزیلی ہو جاتے تھے جو کہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے ٹھیک ہے بہت مشکل ہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنے کلچرل جو ایبنٹس ہیں جیسے کہ اید ہے وہ بہت انتوزیازم سے سیلیبیٹ کرتے ہیں تو افشا سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں جب اید کی بات کی جاتی ہے تو افشا خواتین کے فیشن کے حوالے سے ان کے فیشن ٹرینگز کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور خصوصاً آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں اید کے حوالے سے اور اید کے پہلے جو آرڈرز ڈریسز کے آرہے ہوتے ہیں اید پہ کس طرح کی ٹرینگز دفائن سے کون سے کلرز تھے اید جو ہے ہم لوگوں فیشن ڈیزائنرز کے لیے تو باقی ہی میں تھوڑی سی ہیکٹک ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں اپنے سزادہ آبیسلی قائنٹس کا دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کو چیز آرڈر جو ہے وہ ٹائم پہ دلیور ہو جائے اور کافی کسی زیادہ برڈن ہوتا ہے اید کے دنوں میں کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو شایدیوں کا سیزن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح سے مانیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک فیشن ڈیزائنرز آپ کو پرینٹس کو فولو کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ آپ کو ہومبرگ کرنا پڑتا ہے پہلے سے آپ کو تیار رہنا ہوتا ہے کیونکہ جب آرڈرز آتے ہیں آبیسلی تو سمٹائمز لافٹ منٹ پہ بھی آپ کو کوئی آرڈر ایکسپٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو آبیسلی پہلے سے پرپیر رہنا پڑتا ہے کہ آپ کے ماس ایکسس اماؤنٹ میں جو بھی آپ پر کام کر رہے ہیں اور آپ کا لیبر جو ہے وہ اتنا کامپیٹنٹ ہو کہ وہ فوراں سب سے پہلے یہی چیز شاید ہمیں دیکھنی پڑتی ہے تو ہمیں جو بھی پریکٹ اس کو تائم پر کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خواتین کیلئے سپیشلی کہ ڈرسی جو بھی پلیس کی ہوتے وہ تائم پر مل جائیں چان رات سے پہلے مل جائیں تاکہ یہ پہ اچھے لگ سکیں تو مجھے بتائیے کہ کون سے دفعہ پریکٹ میں زیادہ رجحان تھا نوجوانوں کا ینگ لڑکیوں کا یا پھر تریڈیشنل کی طرف تھا یا خود سے سلوانے اس طرف تھا کیا بتائیں گے پریکٹ میں خود سے سلوانے پہ گرلز زیادہ تھیں بکرز تھوڑا ایتھنک تچ آپ کی فیشن میں اب ان ہے لائزر تیولی پانس ہیں اور کیو لٹ وغیرہ ہیں تو اس میں کیونکہ سلوانے سلوانے پرابلم جو آتا ہے اور آپ کی لنس جو شورٹ سے لونگ ہو گئی ہیں تو اس میں آپ کو یہی ہی ہوتا ہے کہ آپ ready to wear نہ لیں اور آپ خود سے سلوانے کریں اقارڈن to your needs ٹھیک ہے تو جیسے functions پہ آپ یہ کہہ کہ ایتھنک wear جو ہے وہ زیادہ ان جیسے زیادہ ان جیسے اگر اکشان کی ایتھ حوالے سے بات کی جائے تو کیا مسروفیات ہوتی ہیں کون سے کھانے پکائے جاتے ہیں کھانے کا شوک ہے اور اس ایتھ حوالے سے کیا ہوتی ہیں کی میٹھی کہ میٹھے میں ورائیتی دینی پڑ دی صبح سب سے پہلے آپ جب نماز پڑھ دنک ہمارے آتے تو ان کو سب سے پہلے میٹھا چاہیے ہو ایسی چیز ہیں جو سپیشل ہوتی ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں تو کھانا جو آپ کے سیوری فوڈ پہ برکل میٹھے پہ فوکس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح سیوری کرتے ہیں فیسٹیویٹیز کو شبی سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے شبی اگر سنگل کے حوالے سے بات کی جائے خصوصاً پلاسٹیکل سنگل کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے تو اید کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح سیوری کرتے ہیں ہم جو آرٹس لوگ ہیں ہماری زیادہ ہوتی ہے باقی لوگ سے کیونکہ ہم لوگ زیادہ سوشل ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں چاہنے والے شاگرد ہوتے ہیں تو جیسے ہی اب اید کی نماز کے فورم بعد میرے شاگردوں کا تانتہ بن جاتا وہ آتے ہیں میرے پاس مجھے ملنے کے لیے اور ہمارا جو فیملی کی ٹرڈیشن ہے اس کے اندر رہ کے ہم لوگ گانا با جانا بھی ہوتا اس کے اندر اور مختلف طرح کی ڈیسیز بنتی ہیں گھر میں اور ایک وقت تھا جب میرے گھر کنٹرول میری والدہ میری استاد بھی میرے دنیا بات میری والدہ میری استاد تھی اور نے ہر طریقے سے مجھے ٹرین کیا تو وہ گھر کے اندر ایک بڑا اچھا ماحول تھا اور ابھی بھی ویسا ہی ہمارے جی ٹرڈیشن ہیں ان کو ہم لوگ نہیں چھوڑتے ہیں ہم لوگ اس میں رہتے ہو ہمارے اید کی سیلیویشن کی آپ جس گھرانے سے تعلق ہے اس کا بھیک گراؤن ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لئے بتائیے اور کچھ جنریشن سے کلاسیکل سنگی کی طرف نوجوانوں کا رجحان کس طرح تبدیل ہوا ہے میرے لئے بہت عزاز کی بات ہے میرا تعلق موسیقی کے ایسے گھرانے سے ہے جس کے بغیر موسیقی ادھوری ہے سینیا گھرانا جو میہ تانچین جی نے گھرانے کی داغ بیل آپ نے موسیقی کروایا اور میرے لئے اعزاز ہے کہ میرے تانچین جی کے مٹھار بھی جنریشن ہیں بھی ابھی میں ہم اور اس ترڈیشن پر ابھی تک کام کر رہے ہیں ہم لوگ جہاں تک ہماری جنریشن ہے اس کا بات کی جائے تو ہماری موسیقی ایسی ہے کہ یہ کبھی ختم لیکچرز کے لئے اور ہم میوزک کی ترویج کے لئے کام کر رہے ہیں تو ابھی میرے خیال میں ہماری جنگ جنریشن دوبارہ جنگ کی طرف آنے پر مجبور ہو رہی ہے اور کئی ایسے فورمز آپ کو نظر آئیں گے جو دوبارہ سے پرانے میوزک کو رینیو کر رہے ہیں اور ہمارے جو کلیسیکل میوزک ہے اس کی اہمیت تو ہم لوگ جھٹلا نہیں سکتے اور عید سنتے بھی کلام کچھ جو ہمارے ناظرین کی برکل میں ہمارے گرانہ سنچری سے صوفیہ کرام کی صحبت میں رہے ہیں اور موزکی جو اصل شکل پر کام کرتے رہیں تو صوفی کلام موزکی 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 موسیقی 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 آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں سوشل ایکٹویزم کے حوالے سے جو نوجوان ہیں ان کے لئے بہت سارے جو رافتے ہیں جن پر وہ چل سکتے ہیں اور سوشلی وہ اپنی سوسائیٹی کو سب کر سکتے ہیں یا ایسے کہ ایڈوکیشن ہے دیکھیں ایڈوکیشن بیسک نیڈ ہے تو بہت سارے ہمارے سوسائیٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ایڈوکیشن کو ایون اویل نہیں کر پاتے یا ان کے پاس اتنے فنز نہیں ہوتے کہ وہ سکول بھی جا سکیں اپنے بچوں کو بھیج سکیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پارٹ پہ ہر بندہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ اپنے پارٹ پہ ایک ایک بچے کی اگر رسپانسیبیلیٹی رہنا سٹارٹ کر دے تو ای ٹھنگ ڈسیس مور دین اناف اور جیسے کہ ہم آپ ہیلتھ میں اگر جاتے ہیں تو ینگ ڈاکٹرز ہیں تو جو سینئر ڈاکٹرز ہیں جو پاس تو مستیتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن جو ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اٹلیس یہ ہے کہ میڈیکل کیمپس میں یا جو سببز ہیں اسلام آباد راہل پینڈی کے اور آدھر سٹیٹیز کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ جا کے میڈیکل کیمپس لگا سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ہفتے میں بانس اور ٹوائس ایزی لی مینج کیا جا سکتا ہے چیلنجز کی بات کی جائے جو نوجوان اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں ہم جانتے ہیں کہ نوجوان بہت ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن کیا چیلنجز ترپیش ہو سکتے ہیں جب وہ باہر نکلتے ہیں تو کن چیزوں کو ان کو خیال رکھنا چاہیے اور آویر میں کن کن شعبہ جات میں ظاہر ہے ایلیکشنز بھی قریب ہیں اس نوالے سے ووٹر آویرنس میں کیا کام کر سکتے ہیں نوجوان کس طرح سے اپنا پارڈ روگ ایکٹیوٹے کر سکتے ہیں چیلنجز تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ فنڈنگ کا ایشو آتا ہے کیونکہ موسٹی جنگ سرس ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی گوئنگ ہوتے ہیں یا سکول یا کالیج گوئنگ ہوتے ہیں تو ان کے لئے کافی مشکل ہوتا ہے کہ وہ فنڈ اپنے آپ کو لیکن شادیت آپ نے سمجھ سے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ فنڈ دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں لیکن اس کا صحیح استعمال وہ بھی ایک بڑا سوالیا نشان ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے مد نظر رکھنا چاہیے اور اگر آپ کی تنظیم کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ اس بات کو کس طرح سے یقینی بناتے ہیں کہ فنڈ جو اکٹھے کیے جا رہے ہیں وہ دیزرونگ لوگوں کو ہی ملیں پہلی آپ کی بات کا میں جواب دوں گا وہ یہ ہے کہ فنڈ لوگ دیتے ہیں اور لوگ آپ کے کام کو دیکھ کے فنڈ دیتے ہیں مطبعہ ہماری جو سوسائیٹی ہے جو ارگنیزیشن ہے ہم ہمارا زیرو تو مطبعہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیرو پینی ہم خرچ کرتے ہیں اپنی مارکٹنگ پہ یا اپنی ایڈوٹیزم پہ تو ہمارے جتنے بھی فنڈز ہوتے ہیں وہ سب ہمارے دوست جاننے والے جو لوگ ہماری اکٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم ان چیزوں کے اشور ایسے ہی کرتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی جا کے اب جیسے ہمارا آڈٹ ہوتا ہے لیکن کوئی بھی جا کے ہماری آڈٹیڈ سٹیٹمنٹس نہیں دیکھے گا وہ یہی دیکھے گا کہ میں آپ کو ایک چیز دے رہا ہوں وہ آگے سا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو سمپری آپ جتنا true and fair رہیں گے لوگوں کے ساتھ لوگ آپ تو اتنا ٹرسٹ کریں گے اتنے زیادہ آپ کو فنڈز ملیں گے اور اتنے ہی آپ اچھے آگے چلیں گے اسی کو افرکتی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو دیکھنے والے نوجوان ہیں جو بہت شاید کمپلین بھی کرتے ہیں کہ ہمیں آبینیوز میسر نہیں ہے تو وہ خود سے کس طرح سے آبینیوز پیدا کر سکتے ہیں اور کیا ان کو کہنا چاہیے گا دیکھیں ایسا ہے کہ ہر آدمی اپنے پارٹ پر یہ کر سکتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنی سوسائٹی سے سٹارٹ کریں آپ دیکھیں آپ وہ سوسائٹی میں کس چیز کی ضرورت ہے آپ اس جو ایشو ہے اس کے اگینس آپ کام کرنا سٹارٹ کریں اور زیرو سے سٹارٹ کریں آپ اپنے جو سوسائٹی کے وہ لوگ جو اثر و سوکھ والے ہیں یا جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں سے ہیلپ لیں اور سٹارٹ ایسا ہی ہوتا ہے سٹارٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ بے ون سے بڑے بڑے ویشنز کو کمپلش کرنا سٹارٹ کریں ایسا نہیں ہو سکتا آپ سٹارٹ یہی ہے کہ ایک بندے سے آپ سٹارٹ کریں اور وہ ہی ایک آدمی سے آپ کی جو ایفرٹ ہوگی جو سٹرگل ہوگی آپ کو تھاؤزنز میں لے کے جائے گی تو ایفنیوز آپ کو خود ہی فائنڈ اوٹ کرنے پڑیں گے اور بس وہ یہ ہے کہ پرابلم کہاں لائے کرتا آپ وہاں سے سٹارٹ کریں اس کو سرچ اوٹ کریں دیکھیں ایسا ہمیں جانب کے کتنے فوکسٹ ہیں ہمارے نوجوان اپنے ایشوز کے حوالے پہ اور کتنی اویرنس رکھتے ہیں لیکن اویرنس تو آج کل بہت ہے کیونکہ سوشل میڈیا ہے ہر طرف آپ کو ایسی لی فیس بک پہ ٹویٹر انسٹا پہ یہ چیزیں ہیں آپ کو جو بھی مسائل سوشل میڈیا یا جو سوشلی آپ ہماری سوسائیٹی پیس کر رہی ہوتی ہے وہ ایسی لی جو ہماری یوٹ اس کو پتا ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے تھو کنیکٹ رہیں اگر تو ہمیں سوسائیٹی میں جو جو پرابلم ہیں وہ پتا جلتے رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل اس طرح سے مسائل کا حل بھی پیش کر سکتے ہیں اور اسے سلسلے میں اکشان سے بھی بات کرتے ہیں اکشان فیشن ڈیزائنی کے اگر شعبے کے حوالے سے بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر نوجوان لڑکے لڑکیاں کتنی آ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور کیا ان کو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان میں دائرہ ایک یہ بہت بلومنگ فیلڈ ہے پاکستان میں کپڑے کی سندر جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے اور اس کے علاوہ پاکستانی فیشن دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے پرموٹ کر سکتے ہیں یوں جو آنے والے فیشن ڈیزائنیرز ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے فیشن انڈسٹری واقعی جیسے آپ نے کہا کہ واقعی بہت بلوم پہ رہی ہے اور اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو جو روہ مچیریل ہے وہ پاکستان میں بہت ایزیلی اور چیپ اویلیبل ہے اور گوڈ کوالٹی اور لیبر بھی بہت آپ کو سستے میں اویلیبل ہے تو آپ اس کو ایزا سمال انڈسٹری بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ہائی اینڈ بھی لے کے جا سکتے ہیں it's up to you یوں جنگ ڈیزائنیرز کے لیے اس وجہ سے اچھی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کو واقعی ریوارڈ ملتا ہے اور ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر ڈیزائنرز کی اپنی ایک پہچان ہے تو آپ کے پاس بہت سارے کسٹومرز اور آپ کے پاس بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلی بھی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا اس کی بہت زیادہ ہلپ کر سکتا ہے اس میں آپ کا as such you don't need any investment تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی انڈسٹری جس میں واقعی آپ یوٹھ ریلائے کر سکتی ہے تو یوٹھ کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ نوجوان لڑکے آ رہے ہیں پیشن ڈیزائنی کی طرف یا لڑکیاں آ رہے ہیں کس طرف زیادہ ہے ایتھنی قیل کی طرف ان کے زیادہ ہے یا فیوزن کی بات کی جاتی ہے کہ ایسٹرن اور ویسٹرن کا جو املگم ہے اس کی طرف زیادہ جو ہے وہ زیادہ ٹرینڈ ہیں کس طرف زیادہ رجان ہے پہلے تو یہ لڑکیوں کی کوئی سمجھ جاتی تھی لیکن اب جو ہے کافی سارے young lot میں boys بھی اس میں interested ہیں بکر یہ ایک creative field ہے اور اس کی بہت ساری پاکی سانگ میں بہت challenge ہے جو ہے وہ male designers جو ہیں وہ dominant کریں اگر دیکھا چاہے تو واقعی جو male designers وہ ہی آپ کو best آپ کا wedding dress جو آپ کا دیکھیں گے تو آپ کو male designer کا ہی ملے گا so that means کہ آپ کے aesthetics پر depend کرتا ہے it doesn't depend کہ آپ male ہیں female ہیں designing or creativity it's god gifted اکشا پاکستان کے اگر بات کی گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت concentration بھی ہو چکی experience saturation بھی ہو چکی experience saturation کے وجہ سے young lot ہے اس کو کیا challenges در پیش ہیں ان کو کیا tips دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے focused رہیں اور کن challenges کے لیے تیار ہیں actually اس میں آپ کی اپنی creativity جس طریقے سے آپ کی اس کو perceive کرتے ہیں جو آپ reduce کرتے ہیں یہ بڑا important ہوتا ہے اور جب آپ کی چیز genuine ہو اور آپ واقعی میں اس چیز میں بڑی سے بھی بات کرتے ہیں سبھی singing کے حوالے سے بات کی جائے پاکستان میں اس شعبے میں ابھی آپ کیا سمجھ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کا کتنا رجحان ہے music کی طرف اور پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں music کی تعلیم تعلیمی داروں میں بھی دینی چاہیئے سبجیکٹس کرانے چاہیئے جس طرح کہ ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں آپ خود بھی جنورسٹیز میں جا کے دلیور کرتے ہیں لیکٹرز اس خوالے سے آپ کیا سبجیکٹس ہم آنفورچنیٹلی تھوڑا سا یہ افسوس بھی ہوتا ہے ہم آرٹس لوگ ہیں کہ ہمارا جو اپنا music ہے اس کو پاکستان میں پہ زیرائی نہیں ملتی جتنی west میں ہے آپ امریکی چلیز ہاں پہ ہر آپ کو اکسا لوگ ملیں گے سکار بجاتا ملے گا بجاتا ملے گے ہمارے classical music کو سکتے ملیں گے نسط پتہ خان صاحب کو گاتا ہیں لوگ وہاں پہ 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 تو ہماری جو اپنی جنریشن چیزوں سے بہت زیادہ دور ہے لیکن میں نے اس کی ریجن یہ کہ کلسکل music مشکل بہت زیادہ ہے یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ قوالی ایک سنف ہے ہمارے ہاں جو بڑی عوامی سنف ہے لیکن سب زیادہ وہ بھی مشکل تین سنف ہے کہ اس کے انر قوال کا سکولر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک ایسا شخص علم نہیں ہو کوالی بھی نہیں پیشنس آپ بہت ہونا چاہیے سیکھنے کی لگن بہت زیادہ علم اور بہت زیادہ مشکل اور ٹائم بانگتا ہے اس لئے لوگ پیچھے ہیں اس کے اندر میں نے طلب اس کو پروغ کس طرح سے دے سکتے ہیں پاکستان میں ترویج کس طرح سے سکتے ہیں اس کو پاکستانی تعلیمی نظام ملانا چاہیے موسیقی اس کو پروپر طریقے سے ہم لے کر آئیں کہ ہمارے جو سکولرز ہیں جیسے ساتھ میڈیت ان خان ساب ہیں ان لوگوں کو پڑھایا جائے بقاعدہ ان کی موسیقی کے اوپر اسازہ رکھے جائیں جو بتائیں کہ ان لوگوں نے کیا 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 ہے ان لوگوں نے تو یہ ایک واحد دل ہے جو کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو بقاعدہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر شامل کیا جائے اور مختلف چینلز کے اوپر ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم سیاست پر پولٹکس پر اتنا کام کر رہے ہیں تو کیونہ موسیقی کے اوپر کام کیا جائے جس سے پریس امن اور کلچرل ایکٹیوٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے آپ مزید کیا سیڈیشن دینا چاہیں گے جو جنگ سنگرز آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں وہ کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اپنے بیسکس جو ہیں وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں اسطاد کی بہت قدر کی جاتی ہے اس شعبے میں وہ اپنا منٹور کس طرح سے اچھے طریقے سے چون سکتے ہیں اس بارے میں کیا ایس این آرٹسٹ جو میں کر سکتا تھا میں نے تو یہ کیا کہ میں نے ٹرکی میں اور پاکستان میں ایک سکول کا یہاں پر ہم نے رکھا ہے جو میرا آرٹسکول ہے جو ہم چلا رہے ہیں یہاں پر لوگ وہاں پہ کیا میوزک سکتے ہیں اور کئی دوسرے آرٹس ہیں جو کہ اپنی کوشش خود کر کے موسیقی تربیج کر رہے ہیں اور جہاں تک جنگ جنریشن کو جو آنا چاہیے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہم لوگ جو میوزیشن ہیں ہم کوئی خاص اوپر سے کوئی دوسری مخلوق نہیں اترکے آئے ہمارے بھی میوزک پہ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں سے دوسرے ممالک میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو ہماری جنگ جنریشن کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی طرف آئے اور سیکھے ناکن آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سے آپ کی ملاقات کروائی کس طرح سے عید اپنی مناتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور مختلف جیسے کہ سوشل آکٹیوزم ہے فیشن ڈیزائننگ کا شعبہ ہے سنگنگ کا شعبہ ہے اس میں کام کرنے والے ریناؤنڈ جو پرسنالٹیز ہیں ان سے ہم نے ملاقات کروائی کس طرح سے جو دوسرے جنگ لوٹ ہے وہ کس طرح سے ان سے مدد لے سکتی ہے وہ انہوں نے ٹپس بھی دی آپ کو آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ہم سبھی کی ایک خوبصورت کلام سے اور میں آپ سے اجازے چاہوں گی اللہ حافظ ہو لال میری پس رکھیو بلا جو لے لالن ہو لال میری ہو لال میری پس رکھیو بلا جو لے لالن چندڑی دا سیون دا شاہباز کلندر دما دم نس کلندر علی دم دم دے اندر حسینی لال کلندر ہو مص تو مص کلندر ہو لال میری ہو لال میری شاہباز کلندر شاہباز کلندر شاہباز کلندر بلن ہمیں شاہباز کلندر دم 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 مص کلندر حسینی لال کلندر ہو مص تو مص کلندر علی دا پہلا نمبر ہو مص تو مص کلندر ہو لال میری ہو لال میری اللق سکتا ہے قبل مصر